Consequences of air pollution یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے جب air pollute ہو جائیں تو اس کے ڈیر سارے خوفناک نتائج نکلتے ہیں ان میں سے ایک ہے smoke What is smoke? Smoke کیسے کہتے ہیں Smoke is a combination of smoke and foe یعنی دونہ اور دن جب یک جا ہو جائیں تو اسے smoke کہتے ہیں Smoke کی دو قسمیں ایک ہے انڈسٹریل smoke دوسرا ہے فوٹو کیمیکل smoke انڈسٹریل سموگ کو ریڈیوسنگ سموگ بھی کہتے ہیں جبکہ فوٹوکیمکل سموگ کو اکسیڈائزنگ سموگ بھی کہتے ہیں ریڈیوسنگ سموگ کی مین کامپوننٹس ہے مین کی ایسو تو اکسائیڈ زاف کاربن کاربن مانو اکسائیڈ کاربن دائی اکسائیڈ اور کاربن سوٹ کاربن سوٹ سے مراد ہے کاربن کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکنز جو گیس مالیکیولز جیسے اڑتے ہیں عام زبان میں کاربن سوٹ کو ہم کالا دوان کہتے ہیں اکسیڈائزنگ سموگ ان کمپوننٹس سے بنتا ہے او تری اوزون نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ اور ہائیڈرو کاربن یہ آپس میں ملتے ہیں اور اس سے یہ چیز بنتی ہے اسے پیم کہتے ہیں پیم پی ای 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 سٹین سپار پار اوکسی ایسی ٹائیل نائٹریٹ اچھا اب ایک ایک دیٹیل سے یہ تو تھوڑا سای رفروڈکشن کا ان کا دیٹیل دیٹیل کٹے موسیقی دیتیل سموگ ہیسی لے ان دی اتماس فیر فارمد اور ان اندسٹریال زور یہ اس کا definition explanation ہاں پہ سے سنیں ایک دندلی سی لیئر جو کہاں پہ بنتا ہے ایٹماسفیر کہاں پہ ایک اندسٹریال زون کے اوپر یعنی وہ علاقے جہاں پہ کا کھانے ہو اس کے ایٹماسفیر میں ایک دندلی سی لیئر بنتی ہیں اس دندلی سی لیئر کو انڈسٹریال سموک کہتے ہیں explanation انڈسٹری میں انڈسٹری میں انڈسٹریال کا حصول انڈسٹری انڈسٹری میں انڈرڈی کہاں سے حاصل کی جاتی ہے انڈرڈی حاصل کرنے کے لیے فوسل فیول کو جلایا جاتا ہے کھول کو پیٹرولیم کو اور نیچرل گیس کو یہ جلاتے ہیں جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہیں یعنی فرنس فرنس کا وہ خاص پورشن جہاں پہ آگ جلاتے ہیں اسے انسنریٹر کہتے ہیں انسنریٹر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ آگ جلتی ہے تو انسنریٹر میں فوسل فیول کو جلاتے ہیں اس سے انرجی حاصل کی جاتی ہے اور ان فوسل فیول کے کمبسچن سے یہی گیسز بنتے ہیں کاربن مانو اکسائی کاربن ڈائی اکسائی کاربن سوٹ اور کول کے اندر ڈیر سارا سلفر ہوتا ہے تو سلفر ڈائی اکسائی بھی اب یہ جو ویسز ہیں یہ چیمنی سکیت رو چیمنی چیمنی اس پائب کو کہتے ہیں جس سے اگزاز گیسز باہر کی طرف نکالتے ہیں چیمنی کا مطلب ہے وہ پائب جو نیچے سے اوپر کی جانب جاتا ہے اور جس کے ترور اگزاز گیسز کو اوپر اٹماسپیر میں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جیسز چیمنی کے درو انوائرمنٹ میں پینکے جاتے ہیں جب یہ انوائرمنٹ میں پینکے جائے انوائرمنٹ میں چھوڑ دیے جائے تو یہ اس علاقے کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے انوائرمنٹ کو یہ ہیزی بنائیں گے دندلہ بنائیں قریب ہی ایک دو کلومیٹر قریب جو جگے ہوگی وہ آپ کو صاف نظر نہیں آئے گی یعنی دندلہ بن آنے سے ایریا کی ویزی بیلیٹی ریڈیمس ہو جاتی چیزیں آپ کو صاف نظر نہیں آئے جیسے دند میں ہوتا ہے دند میں چن میٹر کے فاصلے پہ بھی آپ کو آبجیکٹ نظر نہیں آتے تو یہ ڈیسز ایریا کی ویزی بیلیٹی کو ریڈیوز کرتے ہیں اس کے علاوہ سلفر ڈائن آکسائیڈ اکسی ڈائنز ہوتا ہے ایسو تری میں اس کا ایکشن ریڈیوز ایکشن ہے اس کا ایکشن بھی ریڈیوز ہیں فار دس ریزن دی سموک اس کال ریڈیوز سموک اور یہ سلفیورک ایسیڈ میں چینج ہوتا ہے سموک 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 ایسیڈ سموک ایسیڈ سموک ہو جاتے ہیں سموک سموک کی دوسری قسم فوٹو کیمئر سموک اسے کہتے ہیں براؤن سموک کہتے ہیں فوٹو کیمئر سموک کی جو براؤن لیئر ہوتی ہے اس کا کمپوزیشن یہ ہے پر oxy acetyl nitrate پہ یہ فارمولا ہے یہ کیسے بنتا ہے تو کنسیڈر ایس فارمیشن ایس پہ نائیتروجن اور اکسیجن یہ مل کے بناتے ہو ان نائیترک اکسائیڈ یہ نائیترک اکسائیڈ فردر اکسیڈائز ہوتا ہے نائیتروجن ڈائی اکسائیڈ میں ان او ٹو نائیتروجن ڈائی اکسائیڈ گیس ہیں آف ریڈش براؤن کلر یعنی یہ کلر گیس ہے کلر سے مراد ہے چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں براؤن کلر 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 اگر کوئی سبستانس سبستانس تھی وائٹ لائٹ کو ریفلیکٹ کرے تو وہ سفید نظر آتے ہیں اگر کوئی سبستانس وائٹ وائٹ لائٹ کو ایبزارب کرے تو وہ ڈارک نظر کبھ دے سفید اور ڈارک یہ کلر نہیں اگر کوئی سبستانس وائٹ لائٹ کو وائٹ لائٹ سے کچھ پورشن ایبزارب کرے اور کچھ پورشن ریفلیکٹ کرے ایسا سبستانس کلر نظر آئے گا اگر کوئی سبستانس وائٹ لائٹ سے کچھ پورشن ایبزارب کرے کچھ ریفلیکٹ کرے وہ سبستانس کلر نظر آئے گا تو این او ٹو گیس ہیں ریڈش برام کلر کا یعنی این او وائٹ لائٹ سے کچھ پورشن ایبزارب کرتا ہے کچھ ریفلیکٹ کرتا ہے این او ٹو وہ فوٹان ایبزارب کرتا ہے جس کا تقریبا فور ہنڈرڈ نینو نیٹر یعنی دس اس ویزیبل ریجن ویزیبل ریجن کا مطلب ہے وائٹ لائٹ وائٹ لائٹ میں فوٹان ہوتے ہیں چار سو نینو میٹر سے دیکر ست سو پچاس نینو میٹر تک یہ ویزیبل سپیکترم سو ہنڈرڈ سے سیون فیفٹی نینو میٹر تک ہوتا ہے فور ہنڈرڈ سے جو کم ہوگا وہ یا تو ایکس ری گینارے ایکس ری یا یو بی لائٹ ہوگی جب کہ سیون فیفٹی سے جو زیادہ ہیں وہ ہوں گے انفراریڈ مایکرو بی ریڈیو بی یہ مالا پورشن کہلاتا ہے ویزیبل تو ایم او ٹو تقریبا اس ویلنٹ والے فوٹان کو ابزار کرتا ہے یعنی یہ کس ریجن میں ابزار منز دیتا انفیزیبل ریجن کیوں کیوں کہ یہ کلٹ گیس ہے یہ جب اس فوٹان کو ابزار کرے گا اس نے فوٹان ابزار کیا تو یہ سپلیٹ ہو جائے کس چیز میں این او میں اور نیس اکسی جن میں یہ نیس سنٹ اکسی جن مالکولر اکسی جن کے ساتھ ملتا ہے اور اوزون بنا ملتا ہے او تری یہ دونوں رییکشن کہا پہ ہو رہے ہیں ٹروپو سفیر میں یہ دونوں رییکشن ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں اب اس ٹروپو سفیر کے اندر ہائیڈرو کاربنز بھی ہوتے ہیں وہ لٹائل آرگینک تمکار وی او سی جو ہائیڈرو کاربن ہیں یہ ہائیڈرو کاربن بھی موجود ہیں تو یہ اوزون ہائیڈرو کاربن کو اکسی ڈائز کرتا ہے اسے میں یوں لکھتا ہوں یہ ایک ہائیڈرو کاربن اور یہ اوزون او تری اس ہائیڈرو کاربن کو اکسی ڈائز کرتا ہے قسم کاربوکزل فری ریڈیکل میں کاربوکزل فری ریڈیکل یہ کاربوکزل فری ریڈیکل یہ کاربوکزل فری ریڈیکل ایڈ او ٹو کے ایک اور مالیکیول کے ساتھ نیس انڈ اکسی جن کی موجود گی میں مل جاتا ہے اور یہ چیز بنا دیتا ہے اس سے کہتے ہیں پی پی اے ای پر آکسی ای سی ٹائل نائی ٹائل یہ براؤن کلر کا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ ایک اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے تو اکسیڈائزنگ ایجنٹ خطرناک ہوتے ہیں یہ ہمارے سکن کو ہمارے باروں کو ہماری آنکھوں کو ہماری ریسپائیر ٹری ٹری کو ڈیمیج کرتے ہیں سارے اکسیڈائزنگ ایجنٹ خطرناک ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر بھی اکسیڈائزنگ ایجنٹ بنتے ہیں اکسیڈا ایکٹیو سپیشیز کہلاتے ہیں اور بڑاپے کا بائیس بنتے ہیں جو اکسیڈا ایکٹیو سپیشیز یعنی اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہمارے باڈی کے اندر بنتے ہیں اس سے بڑاپا آتا ہے یہی وجہ ہیں کہ ہم انٹی آکسیڈنٹ کھاتے ہیں وائٹیمنز وائٹیمن بی اور وائٹیمن سی کھاتے ہیں ہماری غزہ کا ایک اہم جزو ہونا چاہیے انٹی آکسیڈنٹ وائٹیمن بی وائٹیمن سی یہ کیا کرتے ہیں ہمارے باڈی سے اکسیڈ ایکٹیو سپیشیز یعنی اکسیڈائزنگ ایجنٹ باہر کرواتے ہیں تو یہ پین بنا what is this pain this pain is an اکسیڈائزنگ ایجنٹ یہ کیا کرتا ہیں یہ ہماری باڈی کو یعنی ہمارے سکن کو ہماری آمکوں کو ہمارے کپڑوں کو ہمارے ریسپائیری ٹری کو ہمارے باروں کے کلر کو ڈیمج کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ مٹیریل کو بھی ڈیمج کرتے ہیں اور ریسپانسپل ہوتے ہیں مختلف قسم کے ریسپائیری ٹری ڈیزیز اس کے لئے تو سموک چاہے انڈسٹریل ہو چاہے فوتو کیمیکل ہو دونوں خطرناک ہیں this one is dangerous due to reducing agent this one is dangerous due to oxidizing agents اچھا فوتو کیمیکل سموگ ہر وقت نہیں بنتا فوتو کیمیکل سموگ تب بنے گا جب نمبر فس ایر مومنٹ وہ فوت ہی کام ہو اگر اگر ہوا چل رہی ہو تو پھر بھی فوتو کیمیکل سموگ نہیں بنتا بجے اہم بجے یہ ہے کہ پھر یہ مالکل ایک دوسرے سے دور جائیں گے رییکشن کرنے کے لیے آمیلیبن نہیں ہوں گے سو دیر شوڑ بی نو آر ویری لیٹل مومنٹ آف ایر یہ افتر نوم میں بنتا ہے یہ تب بلے گا جب سورج اپنے پورے آبو تھا پہ ہو یعنی جب سن لائٹ کی انٹینسیٹی زیادہ ہو کہ یہ سارے رییکشن فوٹو کیمیکل ہیں تاکہ یہ رییکشن کو سپیڈ اپ کر سکے یہ گرمیوں میں بنتا ہے کیونکہ گرمیوں میں سن لائٹ کی انٹینسیٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہ سارے رییکشن فوٹو کیمیکل ہیں دیر فور فوٹو کیمیکل سموک سموک کا گرمیوں میں بڑھنی کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں compare to winter اور یہ صرف اور صرف after noon میں بنتا ہے سو آپ سے یہیو کوسٹن پوچھ سکتے ہیں انسی کیو کی شکل میں فوٹو کیمیکل سموک 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 دیورین morning afternoon in the evening anytime so it is only in the afternoon تب بنید ہے جب سورج اپنے پورے آگو تاپے اچھا یہ میں آپ کو پھر یاد دلا دوں یہ ہم پڑھ رہے ہیں consequences of ear pollution جب ear pollute ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے سموک ابھی ہم نے پڑھا photo chemical smoke industrial smoke تو ear pollution سے سموک بنتا ہے ایک اور خوفناک نتیجہ ear pollution کا ہے ozone layer depletion what is ozone layer depletion یعنی definition ozone layer depletion کی ہے decrease in the concentration of ozone in stratosphere stratosphere میں ozone layer کی quantity میں کمی آنا کس وجہ سے by some main made chemicals کچھ ایسے chemicals ہیں جو انسان نے بنائے ہیں یہ chemical ہمارے لئے تو فائدہ من ہے لیکن یہ stratosphere میں ozone کی quantity کو کم کر رہے ہوں اس عمل کو ozone layer depletion کہتے ہیں ھائم explanation دیکھیں یہ زمین اور یہ ایٹما سپیر تو یہ میں نے منشن کیا ہے ٹروپو سپیر اب ہم اس ٹروپو سپیر سے نکل چکے ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں سٹریتو سپیر میں سٹریتو سپیر کے میڈل میں سٹریتو سپیر کی ہائیٹ کتنی ہے 11 کلومیٹر اور 50 کلومیٹر کے بیچ یہ جو پورشن ہے ایٹما سپیر کا اسے سٹریتو سپیر کہتے ہیں اس کے درمیان میں اوزون مالکیل کی کسرت ہوتی کچھ کیمیکنز اس اوزون مالکیل کو کھائے جا رہے ہیں ایسا انہیں کم کر رہے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں اوزون لیئر ڈیپلیشن وہ کیمیکل کون سے ہیں اور کس طرح سے وہ کیمیکل اوزون کی کنسنٹریشن کو کم کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤ کہ یہاں پہ یہ اوزون بنتا کس طرح ہے یہاں پہ فروپوسفیر میں اکسیجن ہے یہ میں نے آپ کو پہلے لکچر میں بھی بتایا تھا کہ اوزون اس اکسیجن سے ہے پھر بھی یہ اوپر ہیں یہ نیچے ہیں ایسا کیوں ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس اوزون کا فارمیشر کہ یہ اوپر کیوں بنتا ہے نیچے کیوں نہیں بنتا نیچے بن سکتا ہیں اب میں نے آپ کو فوٹو کیمیکل سموگ میں بتایا کہ یہ یہاں پہ بھی بن سکتا ہے وہاں پہ یہ کس چیز سے بنتا تھا اس ریجن میں او ٹو ٹوٹ گیا او میں اور او میں اور پھر یہ او او ٹو کے ساتھ ملا اور او تری بنا یہ او زون کا فارمیشن یہاں پہ یہاں پہ جو او زون ہیں وہ ایسے نہیں بنتا بلکہ اس کا فارمیشن کسی اور طریقے سے ہوتا فارمیشن اف او زون ان دا سٹریتوسفیر سورج سے انفراریڈ ریڈیئیشن آتے ہیں ساری یو بی ریڈیئیشن اکسیجن مالیکیول او اس میں پائے بانڈ ہے جس سبسٹانس میں پائے بانڈ ہوگا وہ یو وی ریڈیئیشن کو اور ویزیبل ریڈیئیشن کو ایبزار کرے گا اگر کلرلیس ہے کلرلیس پائے بانڈ ہیں پر کلرلیس ہیں تو وہ صرف یو وی ریڈیییشن کو ایبزار کرے گا اگر پائے بانڈ ہیں اور کلرلیس سبسٹانس کے اندر یعنی میں ایک مالیکیول ہو مجھ میں پائے بانڈ ہیں اور میں کلرلیس اس کا مطلق ہوگا میں ویزیبل لائٹ کو ایبزار کروں گا اگر مجھ میں پائے بانڈ ہو اور کلرلیس میں کلرلیس نہیں کلرلیس گیس ہیں لیکن اس میں پائے بانڈ ہے اس کا مطلب ہے دس ویل ایبزار یو بی ریڈیییشن شروع میں یہاں پہ اوزون نہیں یہ بات آپ میں ذہن میں رکھ نا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ اوزون کہا سے آیا شروع میں آپ کنسیڈر کریں کہ یہاں پہ صرف او ٹو ہے اکسیجن مالک کیوں ہے سورج کی طرف سے یو بی ریڈیییشن آ رہے ہے تو اکسیجن یو بی ریڈییشن ایبزار کرتا ہے جس کا ریول تقریبا دو سو نیم میٹر ہو یہ جب یو بی ریڈییشن ایبزار کرے گا تو اس کا بان ٹوٹ جائے گا اکسیجن کے دو ایٹم بنیں گے یہ ایٹم کہاں سے بنے ہیں اکسیجن مالک کیوں سے اکسیجن مالک کیوں ٹوٹ گیا کیسے ٹوٹا اس نے یو بی ریڈییشن ایبزار کیا یو بی ریڈییشن کی انٹینسٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ اکسیجن مالک کیوں ٹوٹنگ گے اور ڈیر سارے اکسیجن ایٹم بنیں گے تو اس ریڈیشن میں آپ دیکھیں یو بی ریڈییشن کی انٹینسٹی کہاں پہ زیادہ ہوگی یہاں پہ یا یہاں پہ یہاں پہ یہاں UV ریڈییشن زیادہ ہوگی تو یہ جو اوپر والی جگہ ہیں اس میں ڈیر سارے اکسیجن ایٹم کیونکہ UV ریڈییشن کی انٹینسٹی زیادہ ہے اور یہ جو نیچے والی جگہ ہیں یہاں پہ اکسیجن مالک کیون کی تعداد زیادہ اکسیجن ایٹم کھ جو درمیان والی جہے ہیں درمیان یہاں پہ تقریباً اکسیجن ایٹم اور اکسیجن مالک کیون کی تعداد ایک یعنی یہاں پہ O2 ہے تو ساتھ میں O ہے O2 ہے تو ساتھ میں O ہے O2 ہے تو ساتھ میں O ہے O O O O O O O یہ کونسی جگہ ہے سٹریتوس فیر ہے سٹریتوس فیر کا جو لور پورشن ہے اس میں مالک اکسیجن زیادہ جو اپر پورشن ہے اس میں اٹامک اکسیجن زیادہ اور جو درمیان ہے درمیان اس میں اکسیجن مالک اور اکسیجن ایٹم کی تعداد آپس میں سین ہے تو یہ دونوں آپس میں من کے اوتری بنائیں گے یہ اوتری یہ اوتری یہ اوتری اور یہ اوتری